ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں کیمہ مطر اس ریسیپی میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ کیمہ مطر خوش نما اور خوش ذائقہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں ڈابا سٹائل کیمہ مطر بنانے کے لیے میں نے کیمہ یوز کیا ہے مٹن کا آپ بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب کیمہ میں ہم دو سلائس پیاس کٹ کے ڈالیں گے اسی طرح سے آپ نے بڑی بڑی ڈال دینی ہے جتنی دیر میں کیمہ گلے گا اتنی دیر میں پیاس بھی نرم ہو جائے گی ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دی ہے اب اس میں مسالے ڈال دیں گے سرک میرچ ایک ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تقریبا ہاف گلاس کے قریب پیاس بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور کیمہ کے اندر بھی پانی ہوگا تو اناف ہوگا بیس منٹ کے لیے ہمیں اس کو ڈکن لگا کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ ویسل چلنے کے پانچ منٹ بعد تک اس کو کوک کریں گے پانچ منٹ پریشر کوک کریں گے تو کیمہ اچھا نرم ہو جائے گا بیس منٹ بعد میں نے ڈکنہ ٹا لیا ہے اس کا بیس منٹ میں کیمہ اچھا نرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ایکسٹرا ماسچر ہے اس کو ڈرائے کر لیں گے تھوڑا ہائی فلیم پہ اب بنائی کا کام کرنا ہے اس میں ہاف کپ کے قریب میں آئل ایڈ کروں گے آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ گوشت کا جو کچھا پانا ہے کیمہ کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے میں اس طرح کی ریسی پیز اس لیے دے دیتی ہوں کہ یہ ہمارے روز مرہ کے کھانے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو پساند آتے ہیں جب کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون دنیا پاودر ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر ڈال دیں گے آپ کوشش کیا کریں کہ بھونہ کٹا ہوا دنیا اور بھونہ کٹا ہوا زیرہ اس میں یوز کریں وہ آپ بنا کے رکھ لیں تو زیادہ تر اس کھانوں میں ان کی خوشبو بہت اچھی جاتی ہے جب ہم دنیا پاودر سٹارٹ میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو کیمہ کا کلر جو ہے وہ بلیک کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے اس کو بنائی کے بعد ایڈ کریں گے تین ٹماتر میں نے لے لیے تھے ان کا چلکہ اتار کے اس کو پیسٹ بنا کے ہم نے کیمہ کے اندر ایڈ کر دیا اب ٹماتروں کے پانی کو ڈرائی کریں گے اور دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ہماری مشرقی ککنگ کا زیادہ تردارومدار بنائی پر ہوتا ہے جب کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے ہاف کے جی مٹر لے کے اس کے میں نے دانے نکال لیے اور ان کو اچھی طرح سے دھو کے اس میں ایڈ کر دیا اب تین سے چار منٹ مٹر کو بھی بھوننا ہے ہم نے تاکہ مٹر کا کھچا پان جو ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے اور مٹر کو گلنے کے لیے رکھیں گے بارہ سے پندرہ منٹ میں مٹر بھی گل جاتے ہیں اب اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کچھ لوگ پیاس کے ساتھ کیمہ کو بھون لیتے ہیں اس سے بھی کیمہ کا کلر جو ہے وہ ڈار کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح سے اوپن پکانے میں کیمہ کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کی جو مہک ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتا ہے ڈھابے پر زیادہ تر اسی ریسیپی سے بنایا جاتا ہے پندرہ منٹ بعد مٹر اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور اس کا روغن بھی اوپر آ گیا ہے ہمارا خوشنما سالن تیار ہو گیا ہے ذائقے میں بھی بہت بہترین ہیں آپ بھی گھر میں بنائیں انجوائے کریں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ